ایک بھائی یہاں پر موجود ہیں اور بھی بھائی ہوں گے کہ جو ماشاءاللہ ہر سال جتنی زکاة بنتی اس سے زیادہ خرص کرتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جیسے دھائی لاکھ روپے زکاة بنی ہے تو وہ پانچ لاکھ نکالتے ہیں ڈبل ماز تین گناہ نکالتے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جیسے دھائی لاکھ روپے زکاة ہے تو یہ زکاة تو آپ سید کو نہیں دے سکتے تو وہ جو زکاة کا مستحق اسے دیں باقی جو آپ زکاة کے علاوہ نکالتے ہیں جسے ڈبل نکالتے ہیں یا تین گناہ نکالتے ہیں تو وہ زکاة کے شرع حکم میں نہیں ہیں کیونکہ زکاة تو ڈھائی لاکھ تھی وہ نکل گئی اب باقی جو رکم ہیں آپ اس میں اگر کوئی آپ کی نظر میں سید ہیں مستحق کئی ایسے سید ہیں سفید پوش ہیں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں مجھے بتائیے ہمارا بچہ کرائے کے مکان میں رہتا ہو تو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے اگر کوئی سید ہیں اور کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو اگر ہم حضور کی محبت میں انہیں ذاتی مکان اپنے صاف پیسو سے کر دیں ایسے کئی مالدار ہیں تو بتائیے حضور کتنے خوش ہوں گے ایک بزرگ ہج کے لئے جا رہے تھے اور نفلی ہج تھا تو آپ ایک شہر میں آپ کے کافلے نے پڑاؤ کیا تو آپ شہر گھومنے کے لئے نکلے تھے ایک ویرانے میں آپ نے دیکھا کہ ایک گدہ مرا ہوا ہے ایک عورت اس کا گوش کاٹ رہی ہے تو آپ نے کہا کہ یہ عورت مرے ہوئے گوش کا مرے ہوئے گدے کا گوش بیچے گی میں اس کا تاقب کرتا ہوں جب انہوں نے تاقب کیا تو پتہ چلا وہ ایک جھوپڑی میں چلی گئی جب وہ جھوپڑی میں گئی تو اندر سے بچیوں کی آواز آئی کہ ماں بہت بھوک لگی ہے تو کہا ہاں میں گوش لے کر آئی ہوں تمہارے لئے پکاتی ہوں تو بزرگ نے باہر سے کہا کہ گدہ کھانا حرام ہے اور مرا ہوا گدہ آپ اپنی بچیوں کو کھلا رہی ہیں تو اندر سے اس عورت نے یہ کہا کہ ہم سید زادے ہیں میں سید زادی ہوں میرے بچے سید زادیاں ہیں میری بچیاں ہم کئی دن سے بھوکے ہیں جب بھوک سے جان جا رہی ہو تو مرا ہوا گدہ کھانا بھی حلال ہے تو انہوں نے کہا رک جاؤ رک جاؤ میں آتا ہوں اور آپ اپنے کافلے میں گئے اپنا سامان کھولا اور سفر کا جتنا بھی ان کے پاس سامان تھا یعنی جتنے کرنسی تھی آپ سمجھیں یعنی درہم و دینار تھے وہ سب لیئے آٹا خریدا راشن لیا اور باقی جو بھی رقم تھی وہ سید زادی کی خدمت پیش کر دی اور کہا کہ آپ اس سے اپنے بچوں کی پرورش کریں انہوں نے کہا میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اور میرا کوئی بھی محرم زندہ نہیں ہے جو ہماری پرورش کرے اب اس کے بعد وہ اپنے کافلے والوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرا حج کا ارادہ کینسل ہو گیا ہے آپ لوگ جائیں میں اسی شہر میں ہوں پھر اسی شہر میں رہے محنت مزدوری کرتے رہے یہاں تک کہ وہ کافلہ والا وہ کافلہ گیا حج کر کے واپس آ گیا جب واپس اس شہر میں آیا تو وہ رونے لگے اور سب سے ملے اور رو رو کر یہی کہتے تھے کہ اللہ آپ کا حج قبول کرے میں حج سے محروم ہو گیا لوگوں نے کہا عجیب بات ہے تواف میں تو ہم ساتھ تھے تو کسی نے کہا حرفات کے میدان میں ہم نے ساتھ تو دعا مانگی کوئی نے کہا کیسی باتیں کرتے ہیں میں تو یہاں پر ہوں تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے ہم دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ساتھ حاضری دی تھی اور جب ہم حاضری دے کر مسجد نبی شریف سے باہر آ رہے تھے تو یہ آپ نے مجھے اشرفیوں کی تھیلی دی تھی اور کہاں تھا کہ جب فلان شہر میں پہنچوں جب کافلہ پہنچے تھا مجھے واپس کر دینا یہ لیجی آپ کی امانت میں نے تو کوئی نہیں دی تو دیکھا نہ تو اس یعنی تھیلی پر کیا لکھا تھا کہ جو ہم سے سودا کرتا ہے ہم ایسا ہی اسے صلاح دیتے ہیں پھر رات کو سوئے تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ کتنے لوگوں سے سنو گے کہ تم نے حج کر لیا کب تم یقین کرو گے تم نے حج کیا اللہ نے تمہارے حج کو قبول فرمایا قیامت تک تمہاری شکل میں فرشتہ تمہاری طرح سے حج کرے گا اور اللہ تمہیں سواب عطا فرمائے گا کیونکہ تُو نے میری اولاد کی مدد کیے تو میری گزارش یہ ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں ذرا سیت زادوں کی مدد کر کے دیکھے تو سئی کیسا حضور نوازتے ہیں تمہارس کر رہا تھا موسیقا